بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خیروں میں خوش و آباد رکھیں آمین آج میں بنا رہی ہوں جناب سرسوں کا ساگ اور مکعی کی روٹی اور بلکل پنجابی سٹائل میں جیسے پنجاب سائیڈ میں جس طریقے سے اس ریسیپی کو بنایا جاتا ہے اسی طریقے سے اس ریسیپی کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے اسے لوگ سوگات کے طور پر بھی بناتے ہیں ونٹرز میں سپیشلی بڑے ہی شوک سے کھایا جاتا ہے تو چلیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز مل سکے چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں دو کلو میں نے ساگ لیا ہے اور ساگ کو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد رفلیک میں نے اس کو کاٹ لیا ہے اس کے ساتھ ایک کلو پالک لی ہے پالک کو بھی اچھی طرح سے دھو لیں گے کیونکہ جو پتوں والی سبزی ہے اس میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ میں نے یہ لیا ہے باتھو ساگ یہ ایک بنچ میں نے لیا ہے اور اس کو بھی اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اس سے ساگ کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا ڈویلپ ہوتا ہے اور ساگ بہت اچھی طریقے سے مکس بھی ہو جاتا ہے ساتھ میں لیسن لیا ہے اور ہری مرچے لی ہے تو چلیں اب اس کو پکانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ میں نے مٹی کی ہانڈی لی ہے بلکل ٹریڈیشنل جیسے کہ گاؤں میں مٹی کی ہانڈی میں ہی ساگ تیار کیا جاتا ہے تو اس میں ساری میں نے سبزی جو ہے وہ ڈال دی ہے آل دو ہانڈی تھوڑی سی چھوٹی ہے لیکن یہ ہے کہ پکنے کے بعد یہ خود ہی نیچے ہوتا جائے گا کیونکہ اس میں بہت زیادہ پانی ہے تو ابھی اپنا پانی بھی چھوڑے گا تو یہ میں نے اس میں لسن بھی ایڈ کر دیا ہے اس کے ساتھ ہری مرچے شامل کی ہیں اس کے بعد ون اڈا ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون اس میں حلدی ایڈ کریں گے حلدی ایڈ کرنے سے اس کا کلر بہت ہی پیارا سا آتا ہے ییلو ییلو سا اور ڈیڑھ گلاس میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو چولے پہ چھڑا دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے تقریباً دو ڈھائی گھنٹے کے لیے اس کو ہم لو ٹو میڈیم فلیم پر پکنے دیں گے یہ دیکھئے یہ پکنے کے بعد خود ہی نیچے چلا گیا ہے اور کافی زیادہ اس نے پانی بھی چھوڑ دیا ہے تو جتنی دیر میں ساگ پکتا رہتا ہے اتنی دیر میں ہم مکعی کے روٹی کے لیے آٹے کی تیاری کر لیتے ہیں تو دو کپ میں نے مکعی کا آٹا لیا ہے اور گرم پانی سے ہم اس کو گوند دیں گے بیسیکلی اس کو گوندہ نہیں جاتا اس کو اس طرح سے مسلہ جاتا ہے اپنی پاام کی مدد سے ہتھیلی کی مدد سے اس کو مسلہ جاتا ہے اس طرح سے یہ ایک شیپ ہولڈ کی جاتی ہے کیونکہ اس آٹے میں لیس نہیں ہوتی تو اس کو اس طرح سے مسل مسل کے ہی اس سے روٹی تیار کی جاتی ہے تو یہ دیکھئے آٹا ہمارا ریڈی ہو گیا یہ اس طرح سے ہارڈ میں نے اس کو رکھا ہے اور اب ہم اس کو کور کریں گے تاکہ یہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے اور جب تک ساگ ہمارا ریڈی ہوتا ہے یہ آٹا بھی سیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس سے روٹی تیار کریں گے دو سے ڈائی گھنٹے کے لیے لو ٹو میڈیوم فلیم پر ساگ کو میں نے پکایا ہے اور یہ اچھی طرح سے گل چکا ہے اب جو میں نے اس کے پر تھوڑا ایکسٹر پانی تھا اس کو اتار لیا ہے بلکل اس کو ڈرین نہیں کرنا تھوڑا بہت اس میں پانی رہنے دینا ہے اور اب بار یہ آتی ہے اس کو گھوٹنے کی اس کو مکس کرنے کی جس کے لیے یہ میں نے گھوٹنے کا استعمال کیا ہے جو کہ یوزلی ہم دلیم وغیرہ بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں اب اچھی طرح سے اس کو گھوٹ لے جائیں گے ابھی میں نے اس کا فلیم آف نہیں کیا اس کو چولے پر ہی رکھا ہے جب یہ پانی اس میں ڈرائ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو چولے سے اتار کے اچھی طرح سے گھوٹ لیں گے یا مکس کر لیں گے تو ابھی اس میں پانی ہے اس لیے اس کو بھی تھوڑی در کے لیے چولے پر ہی رکھیں گے اور فلیم کو ہائی کر دیں گے اب میں نے اس کو چولے سے اتار لیا ہے پانی بھی اس کا خوشف ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے مکعی کا آٹا تقریباً پانچ سے چھ ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ضرورت محسوس ہوئی تو تھوڑا سا اور بھی ایڈ کروں گی اور اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے میش کرتے جائیں گے مکس کرتے جائیں گے آپ اس کو بیٹر سے بھی مکس کر سکتے ہیں ہینڈ بلینڈر سے بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں لیکن بیسیکلی جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے وہ اس طریقے سے ہی ساک کو میش کیا جاتا ہے اچھی طرح سے اس کو گھوٹا جاتا ہے اب میں اس میں 1.5 ٹی سپون کٹی ہوئی لال میں چائٹ کر دوں گی یہاں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اچھی طرح سے ساک کو مکس کریں گے ساتھ ساتھ اور اس کو گھوٹتے جائیں گے مکعی کا آٹا میں نے تقریباً اس میں 8 ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے اور یہ اس کے حساب سے کافی ہے یہ دیکھیں کافی اچھی طرح سے ساک جو ہے میش ہو چکا ہے مکس ہو چکا ہے اور ابھی میں اس کو مزید مکس کروں گی تو یہ دیکھیں ساگ ہمارا اچھی طرح سے میش ہو چکا ہے اب ہم تیاری کرتے ہیں اس کی تڑکے کی آپ دیکھیں کیسی اچھی اس میں لیس بھی پیدا ہو گئی ہے اور بہت اچھا سا یہ گھوٹ چکا ہے اور مٹی کی ہانڈی میں ساگ بہت ہی مزے کا زبردست سا تیار ہوتا ہے اب ہم تیاری کرتے ہیں اس کے تڑکے کی تو تڑکے کے لیے میں استعمال کر رہی ہوں لیسن اور ادرک کا آپ اس میں ہری مرچیں بھی شامل کر سکتے ہیں یا آپ اس میں سابت لال مرچ جو گول والی لال مرچ ہیں وہ بھی آپ اس میں آئیڈ کر سکتے ہیں آئل میں نے گرم کر لیا ہے آپ دیسی گھی یا گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں ہم اس کو تڑکہ لگائیں گے تو یہ ہلکا سا لائٹ گولڈن ہوگا تو ہم اس میں اس کو ساگ میں شامل کر دیں گے تو لیسن اور ادرک کے تڑکے سے ساگ میں بہت اچھا سا فلیور آتا ہے اور لیسن زیادہ سے زیادہ ساگ میں استعمال کرنا چاہیے تو یہ تڑکہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے آپ اس کو ساگ میں ڈال دیں گے آپ چاہیں تو تھوڑی کونٹیٹی میں بھی ساگ کو تڑکہ لگا سکتے ہیں لیکن میں نے چکے تھوڑی ہی کونٹیٹی میں اس کو بنایا ہے تو میں سارے ساگ کو ایک ہی دفعہ تڑکہ لگا رہی ہوں تو یہ لیچی ہے زبردستہ ہمارا ساگ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم چلتے ہیں مکعی کی روٹی کی طرف آٹا جو ہے اچھا سا سیٹ ہو گیا ہے اس کے میں نے اس طرح سے بڑے بڑے سے پیڑے بنا کے رکھ لی ہیں اور اب ہم ان کو بیلتے ہیں بیلنے کے لیے یہ میں نے ایک پلاسٹک کی ریپ شیٹ لی ہے اور ایک شیٹ میں نے نیچے بچھائی ہے اس کو تھوڑا سا میں نے گریس کر لیا تھا آپ پانی بھی لگا سکتے ہیں اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو پھلا لیں گے آپ اس کو بیلیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی اس کو اسی طریقے سے ہی بیلا جاتا ہے اس کو میں نے طوے پہ ڈال دیا ہے ایک چمچ میں نے اس میں گھی ایڈ کیا ہے تو جب یہ ایک سائٹ سے تھوڑی سی ڈن ہو جائے گی تو اب ہم اس کو ٹرن کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پرفیکٹ اور گول سی ہے مکعی کی روٹی تیار ہوئی ہے بلکل بھی اس میں کریکس نہیں تو آپ اس پہ گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بٹر بھی لگا سکتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے یا گھی اور بٹر کے بغیر بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو میں نے اس کے اوپر دیسی گھی لگایا ہے تو دونوں طرف سے اس کو اچھی طرح سے ہمیں گولڈن کرنا ہے لوگ میٹ ٹو میڈیم فلیم پر تو یہ زبردرست ہی ہماری مکعی کی روٹی بھی تیار ہو گئی ہے اور اسی طرح سے ہم ساری روٹیاں تیار کر لیں گے تو لیجئے زبردرست ہمارا سرسوں کا ساگ اور مکعی کی روٹی بلکل ریڈی ہے بلکل ٹریڈیشنل طریقے سے میں نے بنایا ہے جیسے کہ گاؤں میں بنایا جاتا ہے اسی ریسی پی کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آئی ہوپ آپ کو ریسی پی اچھی لگے گی لاس میں تھوڑا سا اس میں اور بٹر ڈال دیں گے اور فلیور فل بنانے کے لیے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ریسی پی کو ٹرائے کرنے کے بعد مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اس کے علاوہ مجھے فیس بک اور انسٹراغرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تل دن تک کیر تک کیو فر واشنگ اللہ حافظ تل دن تک کیو فر واشنگ اللہ حافظ